ہیلو دوستو رادے رادے جیشی کشنا آج میں آپ کے بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں کورین نوڈل یہ آپ گھر پر بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کا من کرے کورین نوڈل کھانے کا تو آپ گھر پر بنائیے کھائیے بہت ہی اچھی ریسپی ہے اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا آئیے بتاتے ہیں کیسے بنتا ہے فل ویڈیو دیکھیں گے تب ہی سمجھ میں آئے گا کورین نوڈل بنانے کے لیے تین آلو لے لیے بڑے سائچ کے اس کو پہلے سے میں نے اُبال کے رکھے تھے اب اس کو جو ہے چار بھاگوں میں چاکو سے میں نے کار دیا ہے یہ جو جھنی لیا ہے اسی سے جو ہے ہم اس کو میس کریں گے اس کو دبا دبا کے چمجھ سے جو ہے ایسے کریں گے نیچے سے باریک ہو کے نکل جائے گا جیسے جیسے ہم دکھا رہے سیم ایسے کریے گا اس کو مسل دیں گے اسی طرح سے اس طرح سے باریک جو ہے آلو ہمارا جو ہے مسل جاتا ہے اسی پرکار سے میں نے سارے آلو کو مسل لیے ہیں اب میں نے میدہ لیا ہے چار چمجھ بڑے میں میدہ ڈالوں گی دو چمجھ بھی ڈالا ہے دو بعد میں ڈالوں گی سواد کے انسار تھوڑا نمک ڈال دیا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں آٹے کے روپ میں جیسے آٹے کا ڈو ریڈی کرتے ویسے چار چمچ آٹا میں نے ڈال کے اس کا ڈو ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھئے چھوٹی چھوٹی ٹکی لے کے جو ہے اب اس کو جو ہے بنا لیتے ہیں کورین نوڈل کا آکار دے دیتے ہیں اسی پرکار سے ساری ٹکیوں کا سیب دے دیتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس ڈھککن رکھا تھا آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے اس کو بنا لیتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے دوستو اس کو ایک بار بنا کے جرور دیکھئے جیسے جیسے ہم دکھا رہے ہیں ویسے ویسے ہی بنائیے گا سارے ریڈی ہو چکے ہیں پانی کو میں نے پہلے سے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اسی میں میں ڈال دیتی ہوں ایک ایک کر کے جتنا اس میں آ سکتا ہے اتنا میں ڈال دوں گی میڈیم آج میں ہی اس کو پکائیے گا دو منٹ پکائیے گا زیادہ مت پکائیے گا نہیں تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے زیادہ پکانے پر دو منٹ پکانے کے بعد پلٹ دیں گے یہ پک چکا ہے تھوڑا سا پلٹ کے بھی پکا لیتے ہیں ایک ایک منٹ کے لیے میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیئے یہ دیکھیں اچھے سے یہ پک چکا ہے زیادہ مت پکائیے گا اب ایک ایک کر کے میں اس کو نکال لیتی ہوں اس کو نکالنے کے بعد تھنڈے پانی میں جرور اس کو ڈال دیجئے گا سائیڈ میں میں نے تھنڈا پانی لے رکھا ہے اب اسی میں میں ڈال دیتی ہوں تاکہ زیادہ یہ اورکک نہ ہو سکے اس پرکار سے جو ہے سب کو تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے یہ پک کے ریڈی ہو چکا ہے آئیا بنا لیتے ہیں اس کو کڑھائی میں میں نے ریفائنڈ آئیل ڈال دیا ہے چار چمچ بڑا ایک بڑا باریک پیاج کاٹ لیا تھا آپ لمبا بھی کاٹ سکتے ہیں میں نے باریک کاٹ لیا ہے ایک بڑا پیاج لیا ہے اس کو جو ہے ہائی فلیم میں ہی ساری سبجیوں کو پکائیں گے ہم پیاج کو چلا لیتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے دوستو باہر آپ اسے لینے جائیں گے کافی پیسہ لگتا ہے اس سے بڑیاں کے آپ گھر پہ بنائیے کھائیے کچھ سمان سے جو ہے ہمارا ریڈی ہو جاتا ہے میں نے سملا مرچہ کاٹ لیا تھا باریک اس کو بھی پیاج کے ساتھ ڈال دیا ہے اس کو بھی فرائی ہونے کے لیے پکنے دیتے ہیں ایک بڑا گاجر لیا تھا اس کو بھی میں نے باریک کاٹ کے ڈال دیا ہے آپ کو جو بھی بیجی ٹیبل اچھے لگتے ہوں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے بنائیے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت اچھا لگتا ہے ایک چمت جنجر گالک پیسٹ میں نے دردرا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اس کو ضرور ڈال لیے گا اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے جنجر گالک پیسٹ کا آپ اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں دردرا گھس کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے گھس کے ڈالا ہے ساری چیزیں کو ڈالنے کے بعد دو چمت سویا سوچ ڈال دیا ہے ایک چمت بھی نیگل لیا ہے اس کو بھی اچھے سے چلا کے مکس کر لیتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے دوستو اس کو بنائیے کھائیے تیوار میں میٹھا کھا کے بور ہو جائے تو اس طرح سے بنائیے آپ دو چمت کے قریب ٹومیٹو سورس لے لیا ہے ایک چمت گرین سورس لے لیا ہے سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ان ساری چیزوں کا اب تھوڑے مسالے اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک چمت لال مچ پاورڈر جتہ تیکھا آپ کو کھانا پسند دو ایک چمت دھنیا پاورڈر آدھا چمت گرم مسالہ ایک چمت اوریگینو سوات کے انسار نمک اوریگینو جرور ڈالیے گا اس کا فلیور الگ ہوتا ہے تو یہ جادہ ہی اچھا لگتا ہے اب میں نے جو ہے ایک کٹوری لیا اس میں دو سے تین چمت کے قریب کون فلور لے لیا ہے اس کا ایک گھول تیار کر لیتے ہیں پتلہ سا ایک گھول تیار کر لینا ہے جو میں نے سبجی تیار کیا ہے اسی میں ڈالیں گے اس سے تھوڑا ہمارا جو ہے اچھے سے گریوی تیار ہو جاتی ہے اس کو ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سا گاڑا ہونے لگے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھئے کتا اچھا کلر آ چکا ہے خوزبوی بھی بہت بڑیاں آ رہی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے جو میں نے پٹیٹو کورین نوڈل تیار کیا تھا اس کو ڈال لیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ساری چیزیں ایک دوسرے میں اچھے سے چپک جائیں بہت ہی اچھی خوزبو آ رہی ہے کھانے میں بہت ہی لا جواب لگتا ہے ٹیشٹی لگتا ہے بچوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ کا من کرے کچھ اچھا کھانے کا آپ اس ریسپی کو بنا کے کھا سکتے ہیں کم بجٹ میں کم سمان میں ریڈی ہو جاتا ہے ایک چمچ سفید والے تل لے لیے ہیں اس کو میں نے ڈال دیا اس کا بھی اچھا لگتا ہے فلیور آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں ہمارا کورین نوڈل تیار ہو چکا ہے آئیے اس کو سرب کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے چٹ پٹا سا ناستا ہے آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو لائک کمنٹ سیئر سسکرائب جرور کریں تاکہ آنے والی اچھی اچھی بیڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکیو تھانکیو فور واشنگ جیشی کشنا رادے رادے